سپیمر نے فرمایا کہ لَهُو زَهْرٌ وَبَطْنٌ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے ظاہرُو انیق و باطنُو امیق اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے ظاہری معنی وہی ہے جو آپ کے سامنے کہ اِنَّا بَتَحْقِيقِ اللَّهَ اللَّهَ يَا مُرُو تمہیں حکم دیتا ہے بِالْعَدْلِ عَدْلِ کا وَالْإِحْسَانِ اِحْسَانِ وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى اور اپنے قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے وَيَنْحَا اور مَنَعَ کرتا ہے اَنِلْفَحْشَاءِ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْجِ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے تین چیزوں سے منع کرتا ہے لیکن جو روایات پہنچی معصومین سے ہم تک وہ اس آیت میں عدل سے مراد کیا ہے احسان سے مراد کیا ہے ذلقربہ سے مراد کیا ہے کہ ان تین سے مراد کیا ہے پہلے عدل سے مراد کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عدل سے مراد علی ابن عبی طالب علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ یعنی اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے یعنی اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے وَالْإِحْسَانِ احسان سے مراد فاطمہ زہران صلی اللہ علیہ جس طرح سے سورہ امبار کے کوثر میں بھی پروردگار نے جناب سیدہ کیلئے لفظ عطا استعمال کیا ہے اور عطا احسان کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی فاطمہ زہران احسان خدا احسان پروردگار اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے احسان کا حکم دیتا ہے وَعِتَعِذِ الْقُرْبَا اور اِذِ الْقُرْبَا سے مراد امام حسن اور امام حسین ہے تو آیت کا معنی یوں کریں گے کہ اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں فاطمہ زہران کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں حسن اور حسین کا حکم دیتا ہے ان سے تمسک کرو ان سے محبت کرو ان کی پیروی کرو ان کی تاسی کرو